نمشکار دوستوں سباکت آپ سبی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور بات کریں گے ایل انٹی فائننس کی کوارٹر فور کے ریزلٹ کے بارے میں کیسے رہے ریزلٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا سپیشلی ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو کافی سارے انفرومیٹیو ہونے والی ہے جو فریش پائنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں سب سے پہلے ڈیویڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو کمپنی نے آپ کو پچاس پیسے کا ڈیویڈنٹ دیا ہے سادہ سادہ ایک بہت اچھی چیزہ ہے کہ کمپنی فنڈریز کر رہی ہے دو ہزار کروڑ کا تو دونوں چیزوں کو انمت دے نظر رکھیں تو سٹوک میں آپ کو تلزی دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے لیکن ابھی رکھئے ریزلٹ کا ویڈ کیجئے اور اگر آپ چینل پر پہلی ور وزٹ کر رہے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ سے میسنا ہو ہم آ چکے ہیں ان کے ریزلٹ کے اوپر وہ بات کریں گے ہم جتنی بھی فیگرز ہیں وہ ان کروڈ میں ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ٹوٹل انکم کے بارے میں کمپنی کی جو ٹوٹل انکم ہے وہ ہوئی ہے تھری تھاوزار انٹ سکسٹی سیون کروڑ کی پچھلے کورٹر کی بات کریں تو وہ تھے تھری تھاوزار انٹ سکسٹی سیون کروڑ اور پچھلے سال کے بات کریں تو وہ تھے تھری تھاوزار انڈ سکسٹی سیون اگر انہیں کمپیر کریں تو کمپنی نے چاروں کوارٹر میں جو انکم جنریٹ کی ہے وہ ہوئی ہے بارہ ہزار تین سو تیس کروڑ کی لیکن پچھلے سال کی جو انکم ہے وہ زالگا تھی تیرہ ہزار سات سو پچاس کروڑ تو کمپنی کی year on year basis پہ جو کمپیر کریں تو گراوٹ ہوئی ہے لیکن quarter on quarter basis پہ company نے اچھا خاصا revenue ہمیں generate کر کے بتایا ہے اب بات کرتے ہیں expenses کے بارے میں تو company کے expense کتنے ہوئے ہیں 2,648 crore کے company کے expense ہوئے ہیں جو کہ پچھلے quarter میں 2,730 crore تھے اور پچھلے سال کی بات کریں 2,839 crore تھے then ہم بات کرتے ہیں آپ سے profit for the period کے بارے میں کہ company کے پاس profit for the period کتنا نکل کے آ رہا ہے کہ company نے سب کچھ پیئے کر دیا تو final company کے پاس جو پیسے بچ رہے ہیں وہ کتنے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ company کے پاس جو final میں پیسے بچ رہے ہیں وہ ہیں 341 crore پچھلے quarter کی بات کریں تو 307 crore اور پچھلے سال کی بات کریں تو 302,65 crore یعنی کہ company نے نہ صرف quarter on quarter بلکہ year on year basis پہ بھی ہمیں profit نکال کے بتایا ہے تو یہ کافی زیارہ positive sign ہے then بات کرتے ہیں EPS کے بارے میں تو company کا جو EPS نکل کے آ رہا ہے وہ نکل کے آ رہا ہے 1,18 روپے پیسے پچھلے quarter میں 1,11 روپے پیسے تھا اور پچھلے سال کی بات کریں تو 94 پیسے definitely دیکھیں result کافی طرح اچھے نکلے ہیں company کے لگاتر company profitable ہے اب بات کریں اگر ان کے assets کے تو آپ تھوڑا سا نراش ہو سکتے ہیں کیونکہ compare کرنے پر پتہ لگ رہا ہے کہ 2000 crore کے company کے assets کم ہوئے ہیں تو یہ ایک drawback رہے گا شیئر کے لیے تو اگر آپ fresh paying کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان سبھی points کو نظر میں رکھ کے ہی investment کیجئے گا اب یہاں پر آپ سے بات کریں گے ان کی consolidated کے result کے بارے میں ویڈیو کو پاؤس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ company نے کون کون سے part سے کتنا کیا تھا کون کون سے segment سے کتنا کتنا revenue generate کیا ہے overall بات کریں گے ان کے quarter کے جو result ہیں وہ ابھی تک mixed چلے ہیں result satisfying ہے بہت زیادہ اچھے نہیں کہہ سکتے لیکن company جو fundraise کر رہی ہے اور dividend دے جا یہاں سے company تھوڑا سا اپنے آپ کو stable کرنے کی کوشش کر رہی ہے overall بات کریں تو result so so ہے 5050 کہہ سکتے ہیں ابھی بات کریں گے ان کے standalone کے result کے بارے میں ان کروڑ میں figure ہے یہاں پر بھی again revenue کی بات کریں تو 270 کروڑ کا company نے revenue generate کیا ہے جو کہ پچھلے quarter میں ماتر 21 کروڑ تھا تو یہاں سے جو jump دکھایا ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے then بات کریں گے آپ سے پچھلے سال کی تو 225 کروڑ تھا تو overall بات کریں تو result یہاں پر کافی در اچھے نکل کے آ رہے ہیں then بات کریں گے ہم profit before tax کے بارے میں تو 265 کروڑ پچھلے quarter میں company 1 کروڑ کے loss میں تھی پچھلے سال 80 کروڑ کا profit تھا profit for the profit for the period کی بات کریں تو یہاں پر company نے 200 کروڑ کا profit کر رہا ہے جو کہ پچھلے quarter میں 10 کروڑ 9 کروڑ کا loss تھا اور اگر پچھلے سال کی بات کریں تو company نے تقریباً تقریباً 60 کروڑ پر earn کر رہی تھی تو اس کے حساب سے جو result ہے وہ کافی در اچھے آئے ہیں loss سے company positive میں آگئی ہے 1 روپے 1 پیسہ earn کر رہی ہے جو کہ پچھلے quarter میں 4 پیسے کے loss میں تھی اور پچھلے سال کی بات کریں 26 پیسے loss میں تھی result کافی در اچھے لگے آپ کو کیسے لگے comment کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like کیجئے چینل پر نئے ہیں تو subscribe کر کے bell icon کو دبانا بلکل بھی مت بھولے گا